ہے زمین پہ ہم زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لئے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے وہ پیغام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا ہے وہ نظام ہے عدل اور انساز کا اگر آپ اس کائنات پہ نظر ڈالیں تو سوائے انسان کے اور اس کے عامال کے سورج چان ستارے درخت پانی پرندے جانور چرند پرند سارے ایک ناچل جسٹس پہ چلتے ہیں جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے یہ انسان ہے جس نے انسانیت کو جنگل کا وزار بنا دیا ہے میرے دوستو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس کمیونٹی سے ہے جس نے یہ ملک بنایا جس وجہ سے میں وقالت میں آیا میں سائنس کا سٹوڈنٹ کا انجنئر کا سائنس کی تعلیم تھی وہ ایک وجہ تھی کہ مجھے ایسا لگا ستائیس سال کی عمر میں کہ جب میں انجنئرنگ کر رہا تھا فیلڈ میں تھا مجھے ایسے لگا کہ ملک کے لیے روڈ بریج بنانا ضروری ہے ایسا لگا سیوڈ انجنئر لیکن جو ظلم ہے جو کرپشن ہے جب تک اس کا راستہ نہیں روکا جاتا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا دوستو میں اللہ کا احسان مانتا ہوں کہ ستائیس یا اٹھائیس سال کی عمر میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور پھر یہ سوچا کہ دو راستے ہیں یا تو طاقت کے زور سے بزور شمشیر آپ نے ٹھیک کرنا ہے یا پھر قلب اٹھا کے قیدیعظم کی طرح حق کی راہ میں نکلنا ہے پوری پاکستانی قوم کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس جس کام پہ قسم اٹھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے اس ملک کو بنانے والا اس پیشن سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اللہ ہمیں جو اللہ کی ان کی ایک سنت ہمارے پاس پہنچتی وہ کیا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ مہنٹ یہ اللہ کا دوست ہے یہاں لوئرز موجود ہیں اکثریت موجود ہے وکیل یا کوئی زمیدہ کوئی کسان اگر آپ نے اللہ پہ توقع دیکھنا ہو تو آپ کسی وکیل یا کسان کو دیکھیں کسان جو رات کو دو یا تین بجے اٹھ کے پانی لگاتا ہے کھیت کو بیچ بوتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کی توقع چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگائے گا اور وکیل جب گھر سے نکلتا ہے کچھری میں صدار خوصہ صاحب بیٹھیں اس ٹیٹ تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے آپ کو کچھری میں وہ کلا کے بیچ میں بیٹھ کے اس ایک وکیل کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کی درخواست لکھ کے زمانت کی آپ اپنی کریئر کی ابتدا کرتا ہے تو دوستو محمد علی جنان نے یہ ملک بنایا کلم کی طاقت سے بنایا اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں انصاف ہوگا ورنہ نماز ہم متحدہ ہندوستان میں پڑھ رہے تھے روٹی ہمیں روزی مل رہی تھی ہم کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے بدل سے کوئی کپڑا کھینچ رہا تھا لیکن ہم اپنی من مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے نظام مملکت امور سلطنت نہیں چلا سکتے تھے خلیفہ خلیفہ غلام نہیں ہوگا اللہ اس کے رسول کے ماننے والے انگریز کے غلام یا امریکہ کے غلام نہیں ہو سکتے یہ وہ میسج ہے جو عمران خان نے دیا کہ ایکسولوٹ لی ایکسولوٹ لی ایکسولوٹ لی میرے دوستو اگر ہم مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری ہیں کہ اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی ہمارے ہاتھ کمال ہیں وہاں انصاف قائم کرے اور بھائیزد مسلمان اگر میں پاکستان کا صدر ہوں وزیر اعظم وکور بڑا عضا ہو میرے سے نہ صرف پاکستان بلکہ قوام عالم کے مسلمان کا پوچھا جائے گا کیونکہ صرف ہم نے ایک خطہ زمین حاصل نہیں کیا تھا یہ ایک سوچ تھی جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو پھر آپ کا دل آپ کی دل میں درد اٹھنا چاہیے جب فلسطین میں لوگوں کے سروں کے اوپر ٹینک گزرتے ہیں جب کشمیر میں اسمت ریزی ہوتی ہے آپ کا دل دکھنا چاہیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو نحفوظ رہوں لے کہ میرے ملک میں اٹھے ہو جہاں سے جہاز اٹھ کے میرے پروس میں میرے مسلمان برادری افغانستان کے اوپر بھنگ لیے رہے تو پھر چاہے اقیدار بھی جائے پھر ایپسلوٹلی نوٹ ہوگا میرے دوستو عمران خان صاحب سے میں نے ایک بہت بڑے عالم کی موجودگی میں یہ بات کی اور آج لیڈرشپ بھی موجود ہے آپ کے بھی نالج میں یہ بات آ جائے میں نے چیئرمن کو کہا خان صاحب ایپسلوٹلی نوٹ بھی ایک لیزن ہے لیکن میرے خان میں اس سے بڑی وجہ ایک اور ہے اور وہ یہ ہے پچھتر سال سے اس ملک میں ایک نظام نہیں چلنے لیا جاتا وہ ہے انصاف کا وہ ہے قرآن کا سن بیالیس میں جب قیادی عظم نے فرمایا کہ ان سے ایک سر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جس پاکستان کی بات کرتے ہیں All India Muslim Student Federation اس پاکستان کا نظام حکومت کیا ہوگا تو قائد نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا اس کا فیصلہ تو چودہ سو سال پہلے قرآن میں ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لئے تا قیمت موجود رہے گا تو جو قرآن کی بات کرے گا جو شریعت کی بات کرے گا جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے گا جو عمت مسلمہ کو کھٹا کر رہے کی بات کرے گا یا پاسی چڑھایا جائے گا یا چیل میں ڈالا جائے گا یا اس کو کون ہماری جائیں گی میرے دوستوں بات طبیل ہو رہی ہے میں اس کو مختصر کرتا ہوں خان کو میں نے کہا کہ خان صاحب جس نظریے سے اس ملک کو روکا گیا ہے آپ نے دشمن کی کچھار میں گھس کے امریکہ میں جا کے جب حرمت کی جنگ لڑی اور جب آپ نے دوسری عالمی کانفرنس جو ہم نے کی تھی اس پر آپ کو یاد ہوگا خان نے ایک بات کی تھی تمام عالم اسلام کے لیڈر سے کہ آؤ ہمیں ایک مسلم بلاک بنائے جو مسلمانوں کے حقوق کا دھاوز کرے جو فلسطین میں اسرائیل کے خلاف یا کشمیر کے حقوق کا یا قوانِ عالم میں مجلور اور مسلمان کا حق اس کا پوچھے تو میرے کان کھڑے ہوگے میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوگا کہ اب نہیں چھوڑیں گے اس کو لیکن انشاءاللہ دیکھو اس ملک میں ابھی ہمارے ایک چھوڑے بھائی نے بات کی خوبصورت بات ہے اس ملک میں ان کے بچوں نے بھی رہنا ہے جو ان کے اشانوں پہ ناچتے ہیں اگر ایک نظام نہیں دوگے نا انصاف کا یہ نظام موجودہ تمہارے بچوں کا گوشت نوچ کے کھائے گا کسی کے سر کی عزت محفوظ نہیں کسی کی خاتون بچی کی عزت محفوظ نہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اسمہ دریاں ہو رہی ہے لوگ اپنا چسم بیجنے پہ مجبور ہیں بچے بھی اور بچیاں بھی کیا کسی کو کوئی ہوش ہے یہ کیسا انصاف کا نظام ہے یہ کیسا اسلام پہ مبنی ملک ہے کہ جب ستر سال سے ظلم ہوتا رہا کچھ نہ ہوا لیکن جب ایک شخص اٹھا اور اس نے اس نظام کو چالنج کیا تو ان سب نے ملکہ اس کو پکڑ کے گولیاں ہمارے کے جیل میں ڈال دیا آپ جی لڑائی امران خان کی نہیں ہے وہ ایک انسان ہے بطلت رہتر سال کا چند سال زندگی ہوگی پھر کل و نفسوں زائے قتل بہت آپ میں فیصلہ کرنا ہے کتنے ٹیپو سلطان کو نبان کرنا ہے آخری بار مزید کرنے ہیں یا آپ اس کے ساتھ چلنا ہے کیا اس امت کے نصیب میں صرف ٹیپو سلطان کے سر کی بلی چلنا ہے یا کبھی ٹیپو سلطان کو کلدوں پہ بٹھانے قدار کے وانوں میں بھی بٹھانے اپنے ہوانی طاقت سے دوستو آپ کا بہت شکریہ میرے سینرز بھی بات کریں گے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں ایک وکیل اور ایک سیاسی کارکن نے پاکستان بنایا تھا اور یہ سیاسی کارکنان اور یہ وہ کلاب کھڑے ہو گئے یہ پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو بات قائد نے سن اٹالیس میں کی تھی اور قائد کسی بات پہ میں ختم کرتا سبی دربار میں قید عظم میں فرمایا تھا یہ کی کارکنی ہے بہت جو بات پہ میں کھڑا ختم کرتا یہ کی کارکنی ہے کی صورت کی جو بات پہ میں ختم کرتا ساتھ کھڑے ہو مضبوط کھڑے ہو دل سے کھڑے ہو خان کو چھوڑا گے تو نہیں نہیں خان کو باہر نکالیں گے انشاءاللہ نکالیں گے وہ آپس اس پارلیمان میں بٹھائیں گے اور اسد قیسر کو سپیکر بھی بنائیں گے انشاءاللہ پاکستان عمران خان نورا جگویر نورا جگویر